توشہ خانہ کے ریفرنس کیس کے اندر آج کاریہ صاحب نے جو پریس کانفرس کی ہے وہ امران خانہ کے ناہلی کے بارے میں اور توشہ خانہ سے جو اٹھاون انہوں نے گفت لیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے توشہ خانہ کے بارے میں تفصیلی گفتو کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کاریہ صاحب نے کیا کہا ساڑی کام کے لیے جنرلس پرانے کے لیے ساڑی کام کے لیے ہیں کام کے لیے ہمارے اچھے ساکھی ہیں کام کے لیے اچھے ریفرنس کام کے لیے ہاتھ سے کشکار ہو گیا ہے کام کے لیے ہر اس کے اوپر جو بتائی کام رہے ہیں وہ موسیقی 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 مجھے مجھے پتا چلا ہے آپ کو بنا چلا ہے مجھے ماترہ کر لے گا تو اس کے بعد آپ کو سوال رہے گا اس پر آپ کی کوشش کروں گا مجھے چیئے ہے کہ وہاں پر پاکستانی ہائی کمیسٹر پہنچی ہیں وہ اس وقت بھی وہاں ملس کو کام اور جو کلین حکام ہے اس کے ساتھ آفٹل میں موجود ہے ہمارے سیکٹری ٹیلیر اور سیکٹری فرم نفیز دونوں وہ شریف صاحب کے گھر کی فیملی کے پاس گیا ہے ابھی تاکہ اس کے اوپر کے ادائی خبریں آ رہی ہیں اس نے میں نے کہا اس کو کسی بھی جہدہ جس پر کمنٹ نہیں کیا گا سکتا نہ انتہائی افسوس کا انہار انتہائی تقریب ہے مضاتی تو اس پر تیرے ہوئے ساہی برادی کے میں یہ بہت دام شخصیت تھے اور ان کا بڑا کارٹیویشن تھا لیکن یقین میں آپ کو یہ اشورٹی دیتا ہوں کہ پالیستان کی اکوان اس ماملے کو جس طرح آپ کے جلبات ہے اسی طرح ہمارے جلبات میں ہمارے جلبات میں ہمارے ہاتھی دوستوں میں ہیں اور ان کا بڑا کارٹیویشن ہے پاکستان کی صاحب میں انشاءاللہ ہم پوشش پولی ہوگی اور آپ دیکھیں گے اس پر کوئی چیز ایچھے نہیں رہے گی آپ کی اپنی جو رنجمنے ہیں آپ کی جو اپنے ریپردیمٹے میں دھا رہے ہیں وہ بیس کلاب سے یہ بھی اس ماملے کو ٹک اپ کریں گے کافی عصے سے لاغ مارچ کرنے کا ان کا ارادہ وزن خواب تاوے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹھ دیتے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لاغ مارچ کیوں کرنا ہے بسم اللہ کیجئے اتیاز کرنا ہے بسم اللہ کیجئے باقی سے مانتے بھی کرتی نہیں آپ بھی کیجئے لیکن اگر آپ کے دعوے یہ ہے کہ ہم نے لاغ مارچ کر کے اسلام آباد کے محاصرہ کرنا ہے اسلام آباد کو سید کر دینا ہے زندگی تاکل کا شکار کر دینا ہے اور ہم نے سنینیان دھاؤس پہ اور فانہ میں دھاؤس پہ کمزے کر دینا ہے باقی میں کی کچھ جھتیاں معلوم ہیں لیکن گاؤے بہت بڑے بڑے موجود ہیں اگر بھگوگت کو ان گاؤں پہ گاؤں پہ بھگوگت کو نہیں دیتی اور مکمل طور سے اقتماد نہیں کرتی اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ہم کو اسٹائیسہ بننے کی یہ نہیں ہو سکتا رہادہ خان صاحب اگر کو اتجاج کرنے جانے چاہتے ہیں تو اتجاج کا طریقہ بھگوگت کو نہیں کیا ہم نے بھی کیا کہ ہم خطکو مدے وقت کے ساتھ بات کر کے جس حب تک اپنے اتجاج کو لے جانے چاہتے تھے وہ بھی لے جائیں وہ کو اتراج نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے پہلے اسورشیں دے دے اگر نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محاصرہ کرنا ہے تو اطلاع کردائے کہ اب محاصروں کا دعو نہیں محاصرہ باتشاہوں کے دعو پر ہوتے تھے دیگر ممالک کی فتحات ہوتی تھی جو آنکے لہاو کا پہاستہ کر لیتا تھا لہاو پہ جھنڈا لگا لگتا تھا لہاو کا پر نگا پہاستہ مان جاتا تھا دلی پہ جھنڈا لگا تھا اور جھنڈے لگانے کے لئے محاصرہ ہوتے تھے لڑائیاں ہوتی تھی فزیکل فائٹ ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی اور پہ لیلی کا فاتحیج ہوتا تھا دلی کا حکران اور پرنسگیت کا حکران کہنا تھا اب یہ دور نہیں ہے خان صاحب اب جمہوریس جنڈوں جوادت ہیں آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے تو پر جانگ اداروں کے خلاف پاکستان کی راست پچھلا کو اپیو کری چکے آپ کو اس طرح کی ارادت نہیں کریں ہم ڈیوٹی کاؤنڈ ہیں ہم بھتو لمکاند پوشش کریں گے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کے درائنی اور قانونی طریقے ہم ان کو ہر صورت پر گورنمنٹ کے ریاست کے ان معاملات کو مواطل کرنے اور یہاں پر غیر جمہوری مدیریں افتیار کر کے اقدار حاصل کرنے کے طریقے اگران کو روک کریں انشاءاللہ اور یہ کتابہ نہیں ہے یہ کوئی بڑک نہیں ہے یہ کوئی بڑائی نہیں ہے یہ پہ ہم بڑا عالی کام نہیں لیکن ہم ایک ذمہ داری کتابہ کریں گے انشاءاللہ سوال یہ ہے توشہ خانہ ایسے دلے کی ہٹی مدہ ہے سب کو تعلیم آرتے ہوئے سب کے لئے قانون ایک ہونے قداوات کرتے ہوئے خان صاحب لوگوں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے کہتے دماغ نہیں کرتی آج کی ڈٹائی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس بڑا کھلی مزاد یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا یہ تاثر دیا جانا کہ اس طرح سیاستانوں کو ڈٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایک بڑے باپنوں کو مندل آم سے اگایا جا رہا ہے مجھے حرام کی ہے اس آرکومنٹ پر اس لیے کہ بھول کے اندر ایک قارون کمیشن کے اندر ہر مند کے دماغ دے لے اس کے جو اساسے ہو گئے تیس جون تک وہ اس سال کے اپنے ایڈاکٹوریل ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کو جو اپنی ایسیٹس ریٹرن دیتا ہے اس میں ڈکلیئر کرنے کا قانون ہے کوئی مہنمت اگر کوئی ڈکلیئر نہیں کرتا اگر کوئی ڈکلیئرنشت نہیں دیتا تو پھر اس کوئی میبر سے ترمیٹ کی جاتی ہے اور اس وقت تک سنپیٹ رہتی ہے جب تک وہ جمع نہیں کرا دیتا لیکن اگر وہ اگر وہ کنسیلیمنٹ کرتا اگر وہ جھوٹ پونتا غلط یعنی کرتا چیزیں افا کرتا ہے تو پھر اس کو قانون کے مطابق ڈیس پڑھونا کرتا ہے اس اوپر یہ بار آئے خان صاحب نے ایک اساسہ اپائر کیا ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ کوشکانہ سے گفت لینا کوئی ضرم نہیں تھا ایک قانون ہے مالی قانون نے بھی لیا آسو زرداری صاحب نے بھی لیا اور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کونزا گفت کر دیا اگر انہوں نے بھی لیا خان صاحب نے ایک اٹھا دن گفتی ہے لیکن زرداری صاحب نے جو گاڑیا لی تھی اس کا کیس بھی چل رہا ہے لیکن وہ گاڑیا زرداری صاحب نے اس پر اس کی مہین قیمت میں دے کے لی تھی اور وہ گفت ان کو ملا تھا اور وہ گفت آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں اور وہ گفت ان کے بیٹے اور پارٹی کے چین مہم بھی استعمال نہیں کرتا وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں شاید ہی کبھی کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہوں اسی طرح میں یہ دماغ سکر صاحب کے بات بکاڑی ہے وہ بھی ان کے ذاتی استعمال میں اور انہوں نے کو آفاد ہی کیا ہوا چھومایا ہوا نہیں ہے انجیلمنٹ نہیں ہے چوری نہیں ہے وہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ گفت ہم نے لیا ہوا اس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے جو فریدے تھے وہ بھی دیئے بتائے ہیں پر خان صاحب نے تو وہ نہیں بتائے اس کے بعد ایک سال نہیں دیا دوسرے سال نہیں دیا پر پھر یہ کیا ہوا کہا جاتا ہے ایک سو دیس دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا الیکشن کمیشن کے پاس ایک پیل نہ آئی انہوں نے دیکھا اور ان کے پاس وہ خیلے پر خصوصیت تھے اس کے مطابق اس پہ کوئی غلطی نہ ہوگی اس لیے انہوں نے اس پہ رکھ دیا اب اس پہ ایک سو دیس دن بدر جانے کے بعد ایک صاف ہی دیکھ انہوں نے کہا محمد شاہدہ کے چارس منسٹری کو کہ مجھے اس کی تفصیلات دی جائے کہ کس کی اس نے فانگوان سا گفت دیا کتنے میں لیا ہے اس کو ڈنائے کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا ہے یہ کلنبی لڑائی تھی اس نوجوان نے باہمد پر دینے بڑی کلنبی جب میں جو ہم کی اس کو دھمکیاں ملی اس کو روکا گیا اس کو لانچے دی گئی لیکن وہ رکا نہیں اور پھر کئی ماہ کے بعد وہ کمیشن میں گیا کمیشن کی بات نہیں مانے گی وہ عدالت میں گیا اس مامنے کو کئی مہینے نہیں اس سال ڈیڑھ سال رکھایا گیا اور پی ٹی آئی ارمالان خان صاحب کی طرح اسے کہا جاتا تھا کہ اگر ہم نے نام بتا دیئے کہ کس ملک کے گفت دیکھی تو ہمارے اس ملک سے دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائے اس لئے نام نہیں بتا رہا اس کے بعد جب عدالتی حکم آ گیا تو یہ ریکارڈ سامنے آیا اب وہ ریکارڈ خان صاحب نے کس کے نام لیا ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیے الیکشن کمیشن کو تو باتا نہیں تھا جب اس کا میچ کیا گیا خان صاحب کو بتایا گیا دیکھا گیا کہ خان صاحب نے یہ ایس 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 ملک کیے ہوئے ہیں اس پہ اساملی کے کس پر مران اسپیکر سامنے پاس گیا اسپیکر نے گرفنس دے جا اب سوال کوئم سی یہ ہے اور ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے جو محبوبات اپنے اساسیں ڈکلیئر نہیں کرے گا کنسیل کرے گا ڈی سیڈ ہوگا اس کے اوپر پابندی لگے گی اور اس ملک کے اندر جو بڑی عدالت ہے ہماری سوڑی موٹ نے اسی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ پرسائیسی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ اغفا کے ایشو پہ نون ڈکلیرنیشن کے ایشو پہ میاں نواز شریف صاحب کو تاہلیات اس کو حالتا ہے اس میں بھی کیا جرم تھا اس میں جرم یہ تھا کیونکہ بیٹے کی ایک کمپنی تھی اس میں ان کو ایک قودہ ملا اس قودے کی مدولت ان کے پاس آلے جانے کی سوڑت جی ناؤکومنٹ تھا وہ مہدہ کاملے تنخاہ تھا یعنی منافع بخص قودہ تھا اس سے تنخاہ نہیں جا سکتی تھی انہوں نے مقاعدہ ایفی ٹیوٹ دیا کہ میں نے تنخاہ نہیں لی کمپنی کے بکس میں میں نے تنخاہ نہیں کی عدالت نے کہا کہ آپ انہوں نے آلہ ہونے میں خائز ہے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک قابل تنخاہ آمدن ڈگلیئر نہیں کر رہے آپ نے کنسیل کی ہے پروفٹ نہیں لیا اسے بینیفٹ نہیں لیا اسے لیکن اس بنیاد میں اعلیٰ اخلاقی اطاع تائے کرتے ہوئے بیان صاحب کی نسکولیفائی کرتے آگیا آج خان صاحب کو باقاعدہ کنسیل کیا صرف ایک کنسیلیمنٹ نہیں ہے ایک اور کنسیلیمنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے عدالہ لیکشن کمیشن کے اندر غلط گان حلفی لیا غلط گان حلفی کی صلاب یہ پھر انہوں نے ایک اور کا دیا وہ تقریباً چودہ کرو تقریباً چودہ کرو اگر میں ہلتی پہ نہیں ہوں تقریباً چودہ کروڑ روپے کہ وہ توفی بیچے وہ جناب توفی لینا جو نہیں ہے وزیری آدم توفی بیچا نہیں کرتا اگر کوئی شخص مجھے توفہ دیتا ہے اور میں اس کا توفہ بلحار میں بیچ دیتا ہوں اور اسی تک پہنچ جاتا ہے اس پر خبری بھی پہنچتی ہے اور اس میں سے کچھ توفی کچھ پاس پہنچ جاتے ہیں تو پھر بیگے باہر میں وہ کیا خبر رکھ رہتا ہے میری کتنی عذب دلے گا جس کل کا عزیر آدم آپ نے دیئے ہوئے گفت سرکاری طور پر دیئے ہوئے گفت بیچ دیتا ہے نفع کماتا ہے اس پر وہ بلک آپ کی کتنی عذب دلے گا کیا آپ کے ساتھ اپنے دوستی ارتال کے باہر ہیں کیا آپ کی انداز کرے گا آپ نے وہ گفت بیٹ دیا کوئی جرم نہیں کیا اخلاقی طور پر اخلاق کیا قرونی ترمی نہیں قرونی ترمی یہ ہے کہ آپ نے بس کی تیرمی آپ نے غلق کیا اور پھر دیوسرا جنگو یہ ہے کہ آپ نے تیر کروڑ روپے جمع کر آیا قدیباً نائی تیر کروڑ روپے کے تیرم ان کی قیمت جمع کر آئی تیرہ چودہ کروڑ میں پیچے تو یہ دس گیارہ کروڑ روپے خالص نفع ہے آپ خالص اس کے اوپر آپ نے محرد نہیں کی اس کے اوپر آپ نے کنسٹرنٹ اور پائنٹنگ کی ہے اس کے اوپر کوئی کرچے نہیں ہوئے اس خالص نفعے کے اوپر آپ نے کنسٹرنٹ آپ نے ایک ایسا دے کے توفہ لے لیا ایک چیز خرید لیا اسی طرح بادار سے کنسٹرنٹ وہ اپنے سنسٹرنٹ اس کو اپنے ڈکلئر کرنا اس کے اوپر تو آپ کو کنائی بھی منافع ہوا آپ تو کہہ دیتا نا منافع بخشدارے نہیں لینا منافع بخشدارے نہیں لینا چاہئے آپ نے جو منافع بھائیا آپ کو اس کو پر ٹیکس بھی نہیں لیا اور پھر آپ چاہدار رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن پر آپ تو بڑے دنوں سے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا اسی لئے ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کرے گا یہ بتائیے الیکشن کمیشن اس کے علاوہ کیا فیصلہ کر سکتا تھا ان دو فیر آپ کے لیے ڈکلیر نہیں تھی آپ نے بیٹھے ڈکلیر نہیں تھی آپ نے اپنے پروپ میں شو نہیں تھی کیا آپ چاہدار رہے ہیں اسی لئے پانچ کے پانچ میں بس کو دسکت کیا کیا آپ چاہدار یہ واقعی قانون ہے اور یہ کہنا کہ یہ بڑے باپک لیڈر کو بڑے اقمار قسمنا کو ندام ہٹا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مول کے لوگوں سے آپ کا عدالتی پیسے ہوگی تو بھائی اگر سیاسی پیسے کرنے ہیں اور پرانی کے پیسے کرنے ہیں تو پھر عوامی پیسے پھر عوام پیسے کرے گی لیکن اگر قانون کے فیصلے بنے ہیں تو پھر اس کے لئے متعلق فرم قانون کے فرم ہیں وہ الیکشن فمیشن ہیں وہ عدالتیں ہیں کل بھی ہماری اللہ افیاء کے انجاز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چہرے دیکھ کے اوڈے دیکھ کے بڑے لوگ دیکھ کے دباؤں دیکھ کے فیصلے نہیں بنے چاہیے فیصلے قانون اور انصاف کے طاعت بنے چاہیے لہذا اس فیصلے میں آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کل عدالت کے ہاتھ اقلاف ایسا دیا آپ عدالت کو اپن چند کریں گے یہ بتائیے کہ کیا لوگ چلانے کے لئے آپ ہر ادارے کو نبالش کریں پارلی میرے کے خلافہ عدلیہ کے خلافہ خانج کے خلافہ الیکشن کمیشن کے خلافہ وہ بھائی جان یہ تو بتا دے کہ آپ ملکو کس سے چلانے چاہتے ہیں ملکو کس سے چلانے چاہتے ہیں آپ رہے ہیں آپ اپنے دائیں بھائیں آگے پچھے سم لوگ دیکھیں کیا ہے آپ کیا قلید ہیں آپ کے پیسے سامنے آگئے اس سے مہلے بھی بہتا ہی چیزیں آکھیں اب اس نے تو اور بتا دیا اب مجھے ایسا نہیں لگتا میں بھی رہاں صاحب کی طرح چور ڈاکو چور ڈاکو بھی اس طرح اس طرح کی دو بے شمار بات ان کے لئے گئی جا سکتے ہیں سٹگمات ان کے ساتھ اگائے جا سکتے ہیں ان کو بھی بڑی بڑی عجیب ریمے میں مفادم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تردہ میں مفادم ان کو مبارک ہو بڑ سم آج یہ ہے کہ کیسے یہ ملک کیسے جلے گا کیا آپ کی خواہشوں کو بتا دیں آپ نے باپ کو کہتے ہیں نا اوروں کو نسی کرنے اس طرح تانسہ کی ملک نہیں چلے گا آپ کا شوق ہے شوق پورا کیجئے آپ اتداز میں بچاتے ہیں کیجئے الیکشن کے لئے ایک تائم تا ہے اور دوسری قدارش ہے کہ ہم نے جمہوریت بستے بند نہیں کرتے فاشزم بستے بند فاشزم دائل آپ نہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مستر کلیم کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی اکرمد ہوں میں ہی دلیر ہوں میں ہی بھادردری ہوں میں ہی دنیا پر سب سے زیادہ یہ ایک شخص ہوتا ہے وہ پاشز ہوتا ہے وہ اس کو گھنٹ ہوتے ہیں ورنہ مدینے کی ریاسب کا نام لینے سے کام نہیں چلتا مدینے کی ریاسب کی اس وقت کرنا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ کارگیا ہے پاک 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 نمید گرم ہون موسیقی